بہت پیار بھرا نمسکار کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے بہت بڑی والی معافی مانگنا چاہوں گا جو اتنے دنوں سے کوئی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ نہیں کیا معاف کر دیں گے آپ جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ مجھے وائرل ہو گیا تھا اور جب مجھے وائرل ہوتا ہے تو تقریباً دس سے پندرہ دن میری چھٹی ہو جاتی ہے گلہ غراب تھا بخار تھا عجیب و غریب حالات تھے خیر اب میں بلکل ٹھیک ہوں اور ٹھیک ہوں تو آپ کے سامنے حاضر ہو گیا آپ کے سامنے آ گیا اور پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے جہاں کہانی چھوڑی تھی تو میں نے آپ کو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی سٹیج پر اینکرنگ کاوی گوشتیاں کبھی سمیلن کلچرل شوز فیشن شوز لائیو ایونٹس ان سب کے بیچ ہوتے ہوئے مجھے پترکاریتہ کے کیڑے نے کیسے کٹ لیا تو یہ میں آج بتاؤں گا آپ کو ہیومیڈیٹی آج بہت ہے اور ہم آج شوٹ باہر کر رہے ہیں بارال تو جب میں کعبی گوشتیاں میں جاتا تھا کبھی سمیلن کرتا تھا لائیو ایونٹس کرتا تھا جو بھی کچھ میں سٹیج پر کرتا تھا وہ اگلے دن اخبار میں چھپتا تھا ایونٹ کی خبر اخبار میں چھپتی تھی اور چھپتا تھا میرا نام اگر کبھی سمیلن میں چھپتا تھا تو کبھی کبھی میری کبھی تاؤں کی پنگتیاں چھپ جاتی تھی اگر لائیو ایونٹ میں اینکرنگ کرتے ہوئے میرا نام اس ایونٹ کے سلسلے میں چھپتا تھا تو سنچالن کی آنوراک سکسینہ نے آنوراک سکسینہ مسکان نے یہ چھپ جایا کرتا تھا تو کیا ہوا صاحب کے روزانہ اخبار میں اپنے نام پڑھنے کی عادت ہو گئی اب کیا ہوا کہ وہ ناکافی سا لگنے لگا کیونکہ من میں ویچار تو ضرورت سے زیادہ تھے ان کا پروہ زور مارتا تھا ایک سٹائر کا پٹ میرے اندر تھا ہی جو مجھے خود نہیں پتا تھا میں نے آپ کو اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں بھی بتایا کہ لائیو ایونٹس کے دوران میں کچھ ایسی چھٹکیاں لے لیتا تھا کچھ ایسے چھٹکلے یا کچھ ایسے سپونٹینٹی میں کچھ ایسا بول دیتا تھا کہ لوگ ہس پڑھتے تھے تو کیا ہونے لگا کہ جب اخبار میں اپنے نام پڑھنے لگے تو اخبار میں چاروں طرف نگاہ جانے لگی یہ کیا چھپائے وہ کیا چھپائے یہ کس کا نام ہے وہاں کیا ہو رہا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے تو پورے اخبار پر نظر گھما لیتے تھے تو وہاں پر ایک کولم دکھا سمپادک کے نام پتر تو جب سمپادک کے نام پتر میں ہم نے دیکھا کہ لوگ تمام طرح کے بشیوں پر لکھتے ہیں اسثانی سمسیاؤں کے بارے میں لکھتے ہیں تو میں بھی اپنے آس پاس کچھ سمسیائیں دیکھتا تھا کچھ پرابلم دیکھتا تھا تو کیا گھرا میں نے شروعات کی لیٹرس ٹو ایڈیٹر امرو جالا میں دیننگ جاغرن میں میں لیٹرس ٹو ایڈیٹر لکھنے لگا اب لیٹرس ٹو ایڈیٹر میں کیا ہوتا تھا کہ نام کے ساتھ ایڈریس بھی چھپتا تھا انوراق سکسینہ مسکان یا انوراق سکسینہ تین بٹے پانچ رانہ پرتاب کولونی سدر وازار آگرہ یہی جب میں آگرہ میں رہتا تھا تو میرا ایڈریس تھا یہ ماں کو جو سرکاری مکان میں لہوا تھا اس کا پتا تھا تو خیر اب جب ایڈریس آپ نے لگا لیٹرس ٹو ایڈیٹر کے ساتھ تو اس ایڈریس کو لے کر کے لوگوں نے فین میلز بھیجنی شروع کر دی ان لینڈ لیٹر آتے تھے پوسٹ کارڈز آتے تھے دیکھیں آپ کو ایک کا پوسٹ کارڈ مجھے ملائے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا تو وہ فین میل آتی تھی اب اس سے کیا ہوا بڑی حوصلہ افضائی ہونے لگی لگا یار کیا اپنی تو پہچان من رہی ہے کیونکہ کیا ہوتا تھا لائیو ایونٹس میں لوگ عام طور پر ہم تک آ نہیں پاتے تھے ہم آپ اپنا آئے انکرنگ کری اور انکرنگ کرنے کے بعد کود کات کے بھاگ گئے اپنا کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی تھی اچھا اس وقت زمانے میں موبائل ہوتے نہیں تھے اس وقت کے زمانے میں سوشل میڈیا تھا نہیں تو لوگ آپ سے سمپرک نہیں کر پاتے تھے تو یہ ایک پہلا مادھیا میں ایسا تھا سمپادک کے نام پتر جس میں میرے نام کے ساتھ جب میرا ایڈرس چھپا تو پہلی بار میں نے اپنے فین سے کنیکٹ فیل کیا وہ چٹھی بیشتے تھے اچھا اور کئی لوگ لکھتے تھے کہ انراغ جی آپ بہت اچھا لکھتے ہیں اور آپ کی لکھنی اوروں سے الگ ہے دراصل وہ وہی سیٹائر کا پٹھا ویانگ کا پٹھا جس کو لوگ نوٹس کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ میں کچھ اور بڑا کروں کچھ اور بڑا لکھوں سمپادک کے پتر سے الگ ہٹ کر کچھ اور کروں پسینہ پہنچنے کی اجازت دیجئے بہت گرمی ہے میں نے پہلے بھی بتایا بہت ہمیڈیٹی ہے آج بچوں کی زد تھی آدھے اور رنائے کی کہ پاپا آج انڈور میں نہیں آج اے سی میں نہیں آج باہر شوٹ کریں گے تو حالت میری ہو سکتا ہے کہ آپ سے بات ختم کرتے کرتے تک بری ہو جائے تو میں ٹوول لے کر آیا اپنے ساتھ تو کہاں تھے ہم ہاں تو میرے کوئی کنیکٹ فیل ہونے لگا اپنے فینس کے ساتھ پھر کیا کریں صاحب تو دیکھئے میں آپ کو کچھ اخبار کی کٹنگ دکھا رہا ہوں میں نے کیا کیا اور اچھا کیا ہوتا تھا کہ فینسیلی بہت اچھے ہم سٹرانگ تو تھے نہیں ماں کے ایک سرکاری نوکری سے گھر چلتا تھا اور وہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ماں کی ایک تنکھا سے کتنے لوگ پلتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ ایک ہی اخبار آتا تھا ہمارے گھر میں اما رجالہ اس وقت آگرہ کا سرتاج تھا آج بھی ہوگا تو کیا ہوا کہ باقی اخباروں میں کس طریقے سے نام چھپا ہے باقی اخباروں میں پتر کیسے چھپا ہے یہ دیکھنے کے لئے ہم لائبریری جانے لگے کمپنی گارڈن ہوا گھرتا تھا میرے گھر سے کوئی ایک یا دو کلومیٹر کی دوری پر صدر میں تو وہاں پر ہم لوگ لائبریری میں جانے لگے اور لائبریری میں جا کر کے ہم اخبار پڑھنے لگے تو پتا چلا کہ صاحب پنجاب کیسری بھی ہے جنسطہ بھی ہے ہندوستان بھی ہے نبھارت ٹائمز بھی ہے اور ان میں پرٹیکولر ویانگ کے لئے کولم ہے تو میں نے پنجاب کیسری کے ہاس سے ونوت سنسکران سے شروعات کی میں آپ کو اخبار کی کٹنگز دکھاتا ہوں دیکھیں میرے آرٹیکلز تھے جو اس زمانے میں چھپا کرتے تھے تو یہاں سے شروعات ہوئی پیپر میں آرٹیکل چھپنے لگے ویانگ چھپنے لگے کبھی پچاس روپے کا منی آڈر آتا تھا کبھی پچاس روپے کا کبھی پینتیس روپے کا کبھی پچاس روپے کا منی آڈر آتا تھا حوصلہ افزائی ہونے لگی لگا کہ یہ تو اچھا ہے اور کرتے کرتے اس سوچ کو ایک وستار ملنے لگی اور میں دینک جاگران امرو جالا کے لئے فیچر آرٹیکلز لکھنے لگا لکھتا تھا بھیز دیتا تھا میرے اٹھ ایڈ آفیس میں اور جب اخبار میں یہ چھپ جاتا تھا تو اس کی کٹنگ کاٹ کے رکھ لیتا تھا اور اچھا تب مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا انسٹنکٹ ہے اندر سے یہ کیا چیز ہے مجھے رکھتا تھا کہ نہیں نہیں میرے اندر تو پروہا ہے ایک لہر اٹھی ہے اور میں نے لکھ دیا اچھا اس وقت تو ٹائپنگ وائپنگ کچھ تھا نہیں تو ہم اخبار کے لئے آرٹیکل جو بھیستے تھے وہ کاغذ پر اے فور سائز کے کاغذ پر پین سے لکھ کے اور وہ پوسٹ کر دیتے تھے فین میلز آتی تھی تو پوسٹ آفیس سے پوسٹ میں آتا تھا کہتا کہ بھئی ایسا کیا ہو گیا بڑی چٹھیں آنے لگیں آج کل تو ہم نے کہا نی جی اخباروں ہیں آرٹیکل وغیرہ لکھتے ہیں تو اس کی فین میل آتی ہے تو یہ سلسلہ بدستور بڑے اچھے سے شروع ہو گیا تو کسی نے سالہ دی کہ تمہارے اندر ایک پترکار چھپا ہوا ہے تمہارے آرٹیکلز کو پڑ کر لگتا ہے تمہارے اندر اچھا ایک انسٹنکٹ ہے ایک اچھا پترکار ہے تو کیوں نہیں تم کسی اخبار میں نوکری کرتے اچھا نوکری کا دباق تو پریوار کی طرف سے تھا یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بھئی نانا کا ماماوں کا بہت دباق تھا کہ بھئی یہ کب تک ایسے بھانڈ گری کرتے رہیں گے تو ان کو نوکری کرنی چاہیے ان کی نوکری لگنی چاہیے تو میں نے کہا یہ آئیڈیا برا نہیں ہے اگر کسی اخبار میں نوکری لگ جائے تو ٹھیک ہے آپ لکھنا تو جانتے ہی ہیں جن اخباروں میں نوکری چاہیے وہ اخبار ہم کو چھاپ رہے ہیں تو صاحب جیسے کہ میں نے کہا امروزالہ سب سے بڑا اخبار ہوا تو ہم بھئیو جی سے جو مالک ہوا کرتے تھے اور خود وہ دیکھتے بھی تھے پورا اخبار خود انوالو ہوتے تھے خبروں میں تو میں سمجھ لے کر بھئیو جی سے ملنے پہنچ گیا اب مجھے یاد نہیں بھئیو جی کو یہ بات یاد ہوگی تو میں بھئیو جی سے ملا تھوڑے سے انتظار کے بعد انہوں نے اپنے کیبن میں بلایا آپ کو لے ہاں بھی بتائیے میں نے کہا بھئیو جی یہ میری فائل ہے یہ میں کچھ لیٹرز ٹو ایڈیٹر کے ساتھ میں نے آپ کے اخبار سے شروعات کی تھی اور پھر میں ویبھن اخباروں میں لکھنے لگا پھر دیرے دیرے میری ویانگ بھی چھپنے لگے پھر فیچر آرٹیکلز بھی چھپنے لگے تو یہ میں لکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے امروزالہ میں سیوہ کرنے کا موقع ملے نوکری ملے بھئیو جی نے بڑی مزددار بات کہی پسینہ پہنچ کے بتاتا ہوں ایک تو بیماری کے بعد بھی اٹھاؤں نا دوائیوں کی گرمی بھی اپنی شریف میں تو بھئیو جی نے کہا کہ یار تمہارے نام سے تو میں واقف ہوں میں پڑھتا رہتا ہوں تمہیں اخبار میں لیکن میرے اخبار کا ایک نیم ہے دوست اور نیم یہ ہے کہ ہم بینا انبھاو کے بینا ایکسپیلینس کے نوکری دیتے نہیں تو میں نے کہا سر یہ میں لکھتا ہوں یہ میرا انبھاوی تو ہے بلے ہاں میں مانتا ہوں میں جانتا ہوں لیکن باقیوں کو کیسے سمجھاؤں گا کہ کہاں سے لائیں اس سے پہلے کہاں تھے تو پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے کہ کہاں سے آئے تو تمہیں کام کرو ڈسارٹن مت ہو دل چھوٹا مت کرو تم چھے مہینے کسی چھوٹے اخبار میں کام کر کے چلے آو میں تمہیں نوکری پر رکھ لوں گا میں نے کہاں ٹھیک ہے اب دیکھیں مزیدار قصہ چھوٹا اخبار مانیں بہت سارے اخبار تھے آگران لیکن ہم پہنچے آج اخبار کے دفتر راجہ منڈی راجہ منڈی کیا سنجھانس چورائے پر آج اخبار کا آفس ہوا کرتا تھا اب بھی ہوگا تو پتا نہیں مجھے اور وہاں سمپادک تھے ششی شکھر جی جو آج کل ہندوستان کے پردھان سمپادک یہ وہاں آگرہ میں اس وقت ہوا کرتے تھے میں پہنچ گیا ان کے پاس ان سے سمیں لے کر کے ملا بولے ہاں بھی بتائیے کیا چاہتے ہیں میں نے کہا سر میں یہ آرٹیکلز وغیرہ لکھتا ہوں اور آپ کے آج اخبار میں بھی میں بہت لکھتا ہوں لیٹرس ٹو ایڈیٹر بھی لکھتا ہوں اور میری پریچر چائیں بھی چھپتی ہیں فوٹو کے ساتھ آپ ہی چھاپتے ہیں آپ کا آشیرواد مجھے اپرتیک شروع سے انڈریکٹلی تو ملائیے میں چاہتا ہوں ڈریکٹلی بھی ملے میں آپ کے یہاں نوکری کرنا چاہتا ہوں بولے ہمارے آج اخبار میں تم نوکری کرنا کیوں چاہتے ہو تم جاؤ ہمارو جالہ دیننگ جاگران وغیرہ کہیں نوکری کرو اتنا اچھا لکھتے ہو تم یہاں کیوں چلیا ہے میں نے کہا سر میں گیا تھا ہمارو جالہ بھائیو جی سے ملنے کیلئے بولے ہاں پھر کیا ہوا میں نے کہا انہوں نے کہا کہ پہلے جاؤ کسی چھوٹے اخبار میں کام کر کے آو دھت تیرے کی امانداری ہسنے لگے وہ اور بولے کہ بیڑا باقی تو مجھے کچھ پتا نہیں لیکن تمہاری اسی امانداری پر مجھے بڑا پیار آیا ہے اور مجھے رکھتا ہے کہ ایسے اماندار لوگوں کی ضرورت ہے پترکارتہ میں جو موپھٹ ہوں بے باق ہوں بینہ لاگ لپٹ کے بولنا جانتے ہوں مجھے ان کی بات اچھی لگی اور انہیں میری بات اس سے پہلے اچھی لگی چکی تھی بولے ٹھیک ہے بیٹا زیادہ پیسے تو ہم نہیں دے پائیں گے لیکن ہاں تم کام سیکھو گے اور دھار آئے گی تمہاری لیکنی میں اور تمہاری سوچ میں تمہارے وچار میں تو تم آ جاؤ کب سے آ سکتے ہو میں کہا سر کل سے آ جاتا ہوں تو صاحب میں دوسرے دن سے آج اخبار جانے لگا اور مجھے وہاں تب سمپادک ہوا کرتے تھے جو دیکھتے تھے اخبار شہشی شکھر جی کے بعد اوم ٹھاکر جی تھے اور وینو چودری وینو چودری سے بعد میں میری مطرتہ بھی کافی اچھی ہوئی اور ہم لوگوں نے آگے چل کر سہارا سمیں ٹی وی میں بھی ایک ساتھ کام کیا وہ کس سا آگے سناوں گا آپ کو کیونکہ ابھی وہ سفر میں تھوڑا پڑا دور ہے تو بہرحال میں نے وہاں کام کرنا شروع کیا لیکن مجھے مزا نہیں آ رہا تھا مزا کیوں نہیں آ رہا تھا کیونکہ اخبار جو تھا وہ صرف آپ کے ایکسپریشنز کو شبدوں کے ذریعے چھاپ رہا تھا اور میری عادت تھی سٹیج پر ایکسپریسیو ہونے کی ڈراما کرنے کی بھارگیری کرنے کی اس میں میری آواز کا جادو بھی ہوتا تھا میرے سیٹائرز بھی ہوتے تھے مطلب میری لیکھنی جو تھی وہ منچوں پر تو کام آ رہی تھی لیکن آج اخبار کے اندر کام کرتے ہوئے میں منچوں کو مس کر رہا تھا سٹیج کو مس کر رہا تھا شاید وہ کچوٹ رہا تھا میرے اندر اور میری پرتبہ دیکھ کر کے کیونکہ کئی کارکرموں میں شاشی شیکھر جی بھی لائیو ایوینٹس میں آئے جس میں انہوں نے مجھے انکرنگ کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا تمہارے اندر کیول لکھنے کی کلا نہیں ہے تمہارے اندر ایکسپریشنز بھی ہیں تو تم دلی جاؤ ٹی وی میں کام کرو دوردرشن کے لئے ٹرائی کرو اس وقت جس وقت ہی میں یہ بات بتا رہا ہوں دوردرشن کے علاوہ کچھ ہوا نہیں کرتا تھا خبروں کا مادھیام یا تو ریڈیو ہوا کرتا تھا یا پھر اخبار ہوا کرتے تھے اور دوردرشن بھی دلی میں تھا اور ریڈیو بھی دلی میں تھا مطلب سماچار واشن تو دلی سے ہی ہوتا تھا اس کو آگرہ کاشوانی والے کٹ لیتے تھے یا آنیئر کرتے تھے لیکن ہوتا وہ دلی سے ہی تھا تو لوکل جو مادھیام تھا آگرہ میں رہتے ہوئے اگر آپ کو خبروں سے جڑنا ہے تو صرف اخبار ایک مادھیام تھے یہ سوچ کر میں اخبار سے جڑا تھا تو ششی شکر جی نے موٹیویٹ کیا وہ لے یار تم کو تو ٹی وی پر دکھنا چاہیے ماشاءاللہ تم دکھتے بھی ٹھیک ہو اور تمہاری آواز بھی اچھی ہے تم لکھتے بھی اچھے ہو تو یہ ایک ڈیڈلی کومبو ہے تو تم صرف اخبار میں اپنا جیون برماد مت کرو تم ٹی وی پر دکھو اب ٹی وی پر کیسے دکھیں سمجھ سے باہر تھا ایکٹنگ کا کیڑا پترکارتہ کی کیڑے سے پہلے کاٹ چکا تھا پترکارتہ کی کیڑے نے کاٹ لیا ہے یہ کبھی پتا نہیں چلا ایکٹنگ کا کیڑا بار بار کاٹ رہا ہے یہ روز احساس ہوتا تھا سونے سے پہلے اور جگنے کے بعد کہ یار لوگ بھی کہتے تھے کہ یار ہو گئے آگرہ میں اب آگرہ میں اس سے زیادہ ہے نہیں تم ممبئی جاؤ ایکٹنگ کرو سیریلز میں کام کرو موویز کرو بہت سکوپ ہے کچھ لوگ بومبے سے بھی آئے ایونٹس کرنے کے لیے انہوں نے مجھ سے کہا کہ کتنے پیسے ملتے ہیں تم کو آگرہ میں ایک ایونٹ کرنے کے میں نے کہا تین سو روپے پانس سو روپے بولے تم دو ہزار روپے پر ڈے کے آدمی ہو دماغ خراب کرنے والی بات اچھا ہوں گا بھی لیکن آگرہ میں بیٹھ کے تو اپنا اسسسمنٹ خود نہیں کر سکتا تھا میں بومبے سے آئے آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں بومبے آؤ تم کو دو ہزار روپے پر ڈے اینکرنگ کے ملیں گے اس کے علاوہ تم سٹرگل کر سکتے ہو ٹی وی سیریلز میں کام کر سکتے ہو وہاں تو سمندر ہے گوتے لگانا یہاں تو پوکھر میں ہو تو صاحب پترکاریتہ کا جو کیڑا تھا وہ کمزور پڑ گیا اور یہ جو ایکٹنگ کا کیڑا تھا وہ زیادہ زور مارنے لگا اور ہم نے آج اخبار کی نوکری چھوڑ دی اور اس کے بعد ہم روانہ ہوئے ممبائی اب یہاں بہت دلچسپ قصہ ہے ممبائی کا کیونکہ ممبائی میں میں کسی کو جانتا نہیں تھا میں نے جانکاروں سے سنا تھا کہ وہاں کوئی بینڈرہ میں ایک مرینہ گیسٹ ہاؤز ہے اور مرینہ گیسٹ ہاؤز میں کئی آرٹسٹ ایسے تھے جو اپنے زمانے میں رکے اور آج وہ سپرسٹار بن گئے تو بس یہ پتا تھا کہ ممبائی کے بینڈرہ میں مرینہ گیسٹ ہاؤز ہے ایک لوکل اٹیچی تھی اس میں اپنی کپڑے تھے اپنا ضرورت کا ساون تھا اور ماں اور بہن کو کنونس کر کے میں نکل لیا ممبائی پنجاب میل پکڑ کر کے کیا ہوا پھر اگلے اپیسوڈ میں بتاؤں گا آپ کو کہیں مجھ جائیے گا اور ابھی تو یہ جاننا باقی ہے کہ بھائی ممبائی میں ٹرین پکڑ کر چل دیا لیکن پھر ٹی وی میں کیسے آیا نیوز اینکرنگ میں کیسے آیا دیہت دلچسپ قصے ہیں صاحب آپ یوں ہی پیار اپنا برساتے رہیے یوں ہی جڑے رہیے اور اب تو میری طبیعت بھی ٹھیک ہے اور جب تک ٹھیک ہے تب تک ریگولر پہلے کی طرح جڑا رہا ہوں گا آپ سے یہ وعدہ ہے بہت بہت دھنیواد بہت بہت پیار آپ کو لیو